جی تو جانتے ہیں ریٹ مولی کے آلو کے پیاز کے گاجر کے سلاعت کے پتے مٹر پیاز شلجم لو بیا ٹیمارٹر اور ہٹ ادرک لسن سب کے ریٹ جاننے کے لیے آئی ویڈیو دیں ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ایک اور ریٹس کی اپ ڈیٹ لے کر سبزی مرنی میں آئے ہیں کیا یہاں پہ ریٹس ہیں کیا یہاں خیمتیں ہیں کیا چیزیں بک رہی ہیں وہ سب جانتے ہیں اور پھر کمپیر کریں اپنے علاقے سے جو وہاں پہ کیا ریٹ ہے پہلے پیسے تو بتاؤ کلو کی 40 روپے کلو ہے یہ گولڈن آلو ہے گولڈن آلو ہے یہ اس کے نام گولڈن آلو ہے یہ گولہ ہے گولہ کس علاقے کا یہ پنجاب کا جو ہے اور یہ پیاز پیاز بھی اچھا ہے پیاز ہے سو روپے کلو ہے سو روپے کلو زبردست ہے بھائی بیس کلو ہوتا لگیس یہ آلو کتنا آلو خایدہ بیس کلو کس لیے کیا کرو گے اس کا پچیس کلو یہ بیس کلو وزہ نای زیادہ ہو گیا بھائی تو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تو دیکھئے آخر تک اور ریٹ جانیے یہاں پہ کیا ریٹس ہیں ہر چیز کے ریٹس آپ کو ملیں گے مختلف سبزیوں کے بھی ریٹس آلو پیاز کے ریٹس یہ سب جاننے کے لیے ہم آپ کو ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے مزید تفصیلات یہ پانچ سو روپے کون سا ہاتھ پہ اٹھا کے تو دیکھو گیا ہے چائنہ اسے چائنہ ڈدھرگ کے اترک 4000 راپے کی 300 preguntas اور یہ اترک 400 راپے کیلو ہے جب آیا چائنہ چائنہ میں یہ تھائی لینڈ ہالی ہے tochی لینڈ کی اترک اس پاس پلے باندین کے نظریں دیکھتے رہیے اس کا توجہ killers یہ 300 نوڈ کر رہہ کھلو select ساapoڈ کھل وضائی موجود ہے خری پیاد بھی موجود ہے سیو بھی موجود ہے بھی موجود ہے میسنو نے ان کیمکی نہیں ہے موشن میں時間اتی میسنو نے کیاکٹل زیادہ بھی آپ کو موجود ہے موشن کچھ کیمک تو 60 روپے کا بندل 60 روپے کا وہ چندے ہے 1.500 روپے کے لوں وہ متر ایکس و 80 روپے کے لوں وہ چندے وہ ہلا بیاز ہے جانے آپ نے یہاں پر کیا ریٹ سل لیں السلام علیکم بہن کیا سب کیا 25 روپے کے لوں اور یہ ترہی 80 روپے کے لوں لوکی 60 روپے کے لوں کھیرہ پچاس روپے کے لوں چوکندر چوکندر 120 روپے بندگو بھے سو روپے کے لوں مٹر 120 روپے کے لوں شکریہ بھئی آپ کا نام بھائی سائی سائی بتاؤ بھائی تم بیچ رہے ہو سمجھ نہ آگئی تم سستہ بتاتے ہو پھر عوام بول دیں گے سستہ دو ہم کان سے دیں گے سستہ بھائی جان مٹر 120 کی دے رہا ہوں میں کل کیا کلو کی تھی یہ تم نے مرک بھائی جانا کل 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 بھائی جانا اوپر نیچے ہوتی ہیں اب بھائی جانا بھائی جانا بھائی جانا صرف بھائی جانا بھائی جانا بھائی جانا سنہ آپ نے یہاں پہ کیا سلسلہ چل لائے اس قسم کی نوگ جھونگ ہوتی رہتی ہے کیا چیز ہے بھائی جان کیا ہے یہ مونگ رہا دو سو روپے کلو جھڑ سکتے ہیں ایک سے پچاس گاجر کیسا ہے بھائی جان پچاس روپے کلو کس لاکھے کی ہے کس لاکھے کی پتہ نہیں کون سی لاکھے کی مطر کیسا ہے بھائی ڈیڑھ سو روپے کلو مطر ہے بھائی گاجر کیسے ہاں ایسا سکتر روپے کلو بھائی یہ سار یہ نواب شاہ کا بھی باپ ہے اور اس کا باپ یہ کھڑا ہے سامنے یہ نواب شاہ کا باپ ہے اور اس کا باپ یہ سامنے ہے یہ بیچ رہو بھائی دوں یہ بندگوبی ہے نبی سو کی بگری ہے تم کہاں کے باپ ہو میں کشبہ گجرات کا کشبہ گجرات بندگوبی ہے ماشاءاللہ بندگوبی بندگوبی جیسی بندگوبی ہے یہ بلکل تازہ مال ہے کیا حساب ہے یہ سو اسی کا بیچ رہے ہیں لیکن اس سے اچھے والے ایک سو بیس کا بھی اور کیا ہے تمہارے پاس اور پل گوبی بیچ رہے ہیں پل گوبی رات کو بیچ ہے اسی کا بھی بیچ رہے ہیں ساڑھ روپے کلو بٹر کیا حساب دی بھائی بٹر ایک سو دس روپے کلو بھائی دانے بھرے میں کم ہے کھاں کے دانے ہیں کھاں کا مال ہے پنجاب کا ہے پنجاب کا ایک سو دس روپے کلو کم سے کم کتنا لینا ہوگا سو کا لگے گا سو دس روپے کلو میں مٹر دستی آب ہے اور یہ بھٹا بھی موجود ہے یہاں پہ یہ موزے لگا ہے بھٹا کیسا ہے بھائی جن چالیس روپے کلو بھٹا ہے بھائی ہے شلووش ہلووشترون سوڑھے چار سو روپے کلو سوڑھے چار سو روپے کلو سوڑھے تین سو روپے کلو بھائی اور یہ ادرہ کیا حساب ہے تین سو روپے تین سو روپے کلو ادرہ اور یہ شکر گندی شکر گندی چالیس چالیس روپے کلو کہاں کی ہے کس لاکر کی ہے چالیس روپے کلو ہے بھائی شکر گندی سب مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار چل رہا ہے سبجی منڈی میں یہ ہے سیم کی بیٹ کیا کہتے ہیں اسے یہ پکاتے ہیں ایسی سبزی کے طور پر اچھا لو بھی ہے جیسے پکاتے ہیں مٹر کیسے آپ جی لیلا ایک سو تیس روپے کہاں کی ہے پنجاب کی اور یہ والی یہ ایک سو پچاس یہ کہاں کی ہے یہ بھی پنجاب ہے کلاسک ہے کلاسک مٹر ہے یہ ایک سو پچاس روپے کلو ہے بھائی ہے اور یہ ایک سو تیس روپے کلو ہے منگ ہے کون سو سستا ہے شہر میں کیا حساب ہے شہر میں کیا حساب ہے شہر سے تیسار زیادہ منگ ہے وہاں کیا حساب ہے مٹر شہر میں تو کم سے کم ایک سو سی دو سو سنا آپ نے ریٹس کیا چل رہے ہیں کیا چیز ہے لالا یہ بیتی بیتی کیسا بے بیتی سو روپے کلو اور یہ دنیا دنیا یہ تین سو روپے چالیز تین سو روپے چالیز چالیز لوکی کیسا بھی لوکی ہاں کیسا بے لوکی رسا لوکی ستا روپے کلو ستا روپے کلو لوکی ہے بھائی اور یہ والی کیسا بے یہ کیسا بے اسی روپے کلو تلیف مناظر منڈی کے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کندو پیلات کے لے کے جا رہے ہیں سلامان اربی کیسا بھی اربی کیسا بھی اربی کیسا بھی بھائی کیسا بھی جلو بھائی دھو تو بھائی دکانے ہی دکانے ہی دکانے چیکڑو ہزارو دکانے یہ کچھا ہی پاکٹا ہوتا ہے جس کا پکا بناتے ہیں کارگیٹ لہا بھی ہوتا ہے کیا ہی پاکٹا ہے بھائی جن پچاس روپے کلو پاکٹا ہے بھائی انوک سام کے بیگن چکندر سب یہاں موجود ہیں یہ ککری کیا ہی ساب ہے سو روپے کلو اور یہ کیا جیت ہے باتوں یہ کیا ساب ہے چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو اور یہ سامنے کیا رکھا ہے وہ کیا ساب ہے ایک سو بیس روپے کلو میتی ہے بھائی یہ لسن تین سو روپے کلو ہے بھائی دس سو روپے بولے گا کم یہ مطر کیا ساب دی بھائی اسلام علیکم بھائی جن خیریت سنے ٹک ٹاک مطر کیا ساب دی بھائی مطر ایک سو چالیس کی بھی ہے ایک سو پچاس کی بھی ہے کس لاقے کی پنجاب کی پنجاب کی صحیح ہے بلکل مزدار ڈانے بھرے بھائی جیسا دیجئے دیکھ لیں آپ مطر بھائی سبزی منڈی کیا کیا ریٹ ہے گاجر کا بھائی ستہ روپے کلو ستہ روپے کلو یہ پیکٹ کتے ہیں کلو کا ہے پانچ کلو پانچ کلو کا پیکٹ ہے گی ساڑھے تین ٹور میں دس ہوگا بھرا ہوا ہوگا ہاں ہلوے کے لیے کیسی ہے ہلوے والی نہیں ہے ہلوے والی نہیں پھر جوس والی ہے صرف جوس والی ہے ہلوے والی کیسا ہے وہ نہیں پتا جہلی ساڑ ہے وہ نہیں ہے دنیا بھائی تہلیوں بھرا جا رہا ہے کیا حساب دی دنیا بھائی دس روپے گھڑی یہ دیکھیں یہاں پہ سرسوں سرسوں کا حساب کیا ہے صاحبی پچاس روپے کلو پچاس روپے اور یہ کیا حساب ہے یہ پچاس روپے کلو اچھا آپ کجیدار ہو آپ تو بھائی سامان لات دیا ہے سر پہ سوار ہو گیا ہے مولی پچاس روپے کلو کس علاقے کی مولی ہے بھائی یہ سلطانہ باد کی سلطانہ باد سندھ کی اور یہ والی مولی یہ ایک ہی ہے ایک ہی چیز ہے اور یہ پالک کیا حساب ہے پالک بیس بیس روپے کلو کراچی کا پھر سندھ کا ہے پانی کا ہے نا گڑر کا تو نہیں ہے پانی کا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ میتھی ہے یہ که حساب ہے یہ ایک سو بیس روپے کلو ایک سو بیس روپے کلو اور یہ ہری پیاز سو روپے کلو اور یہ چوکندر اور یہ شلجم ہے پچاس روپے کلو ہاں بھائی کیا حساب دیا سو روپے کلو سو روپے کلو یہ سو پیسلا کرلو تم کیا حساب دے رو اسی روپے کلو ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور یہاں چیزیں بک رہی ہیں اور یہ دیکھیں سلاعت کے پتے سلاعت کے پتے کیا حساب دو سو روپے کلو چل رہا ہے جناب دو سو روپے کلو ہے بھائی پالک بیس سو روپے کلو چل رہی ہے پالک کونسی ہے پالک ہیدر آباد کا بھی ہے ہیدر آباد کا میٹھے پانی کا گٹر کا پانی تو نہیں ہے نا بھائی کیا حساب بتا ہے یہ بیس روپے کلو بیس روپے کلو بھائی پیاز کیوں مہنگی ہے پیاز اس لیے میں جائے کہ یہ باہر ملک جاتا ہے اپنا ملک میں پیاز کم ہے سین کا جو پہلے سیزن تھا وہ خراب ہو گیا پہلے والا گرمی کے وجہ سے زیادہ لوگ بول دے کہ جل گیا ہے ابھی دوسرا مال لگا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے ابھی اس میں ٹیم ہے اور جو توڑا توڑا مال ہے وہ بھی سپورٹ والے نہیں چھولتا ہے وہ باہر ملک میں بیجتے ہیں اپنا ملک میں ایک چیز نہیں ہے تو باہر کیوں چھولتا ہے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی اسپورٹ جو ہے نا بان کرو تاکہ عوام کو تھوڑا پائدہ مل جائی اپنا ملک بھوکا ہے تو باہر بھیجنا نہیں چاہیے آپ نے لوگوں کے ایشوز چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں کھانے کے لیے نہیں ہیں اور باہر بھیج کے پیسہ ڈالر کمائے جا رہا ہے بسیترین اللہ پیاس کیا ہے صاحب دی پیاس ایک سو تیس ایک سو تیس روپے کہاں کی پیاس ہے یہ سن پنجاب بلوچستان اور علو کیسے آپ ہیں علو پچاس روپے علو پچاس روپے ایک سو تیس روپے کلو پیاس ہے بھائی اور یہ پچاس روپے کلو علو جی بھائی السلام علیکم علیکم السلام جناب بتاؤ باہر بھائی پیاس کیا حساب دی پیاس تو جناب ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس مختلف ریٹ ہے جو چیز اچھے وہ اچھے چیز مل جاتے کتنی مہنگی کیوں ہے پیاس اشکال ہوتے مہنگی جدھر سے لاتے ادھر سے مہنگا لاتے اور علو کیسے آپ ہیں علو پچاس روپے ساٹھ روپے پچاس روپے سے جنسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چولی کی چولیاں بھری بھی جا رہے ہیں کندوں پہ بھی لداوائے مال سبزی منڈی کے ریٹس آپ نے جانے کراچی سبزی منڈی کے آج کے ریٹس یہ سب آلو کی چولیاں ہے منڈی نے کھرہ کھا کے بعد چٹ ہے سے ٹھپچー سکھ پڑی رہنا گھر سلوڈ ملانگ کو گھرنا نہیں نے ہرکی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور جگہ سے کسی اور مقام سے مجھے اجازت دیں السلام علیکم بھی ہمانیل پاکستان زندہ بات